23 مارچ ہے آج کے دن پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مملکت خدا عداد میں رہنے کی جگہ دی جہاں ہم ازاد زندگی جی رہے ہیں بنسبت کے جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان کی نسبت ہم ایک ازاد زندگی جی رہے ہیں تو اللہ کا شکر آج کے دن زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جتنی بہادر ہماری قوم ہے اور جتنی ان کی سٹرنٹھ ہے اور جتنی ان کی پاور ہے اس دن پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے اسلام علیکم ناظرین آج نیوز ایش ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوال فیاس 23 مارچ ایک وعدے کی پہچان کا دن ایک ایسی پہچان جیسے کہتے ہیں ہم ایک دھڑکن کیونکہ یہی دھڑکن اور یہی جذبہ ہمیں رکھتی ہے اے قوم اور آج اسی موقعے پہ موجود ہیں ہم لیبرٹی میں اور یہاں پہ موجود لوگوں سے پوچھیں گے کہ آج کا دن اس کو قرار دادے پاکستان بھی کہا جاتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں اور آج کے دن وہ پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تو چلی میرے ساتھ بات کرتے ہیں یہاں پہ موجود لوگوں سے اسلام علیکم جی والکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام بسمائی فتخار ہے بسمائی کیا کرتی ہو آپ میں پیفت کلاس میں ہوں مجھے یہ بتاو آج کے دن جو 23 مارچ کرا دادا پاکستان کا دن ہے آپ آج کے دن کو کیسے مناتی ہو جس طرح 23 مارچ ہے آج کے دن پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تھا تو ہم الگ الگ جگہ پاکستان آتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح گارڈنز میں اور اس طرح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آج آپ کو گرین و وائیڈ کپڑے پہنے چاہیے تھے جیسے میں پہنے ہوئے ہیں بس آئیڈیا نہیں تھا کیا پاکستان کا دن ہے نا آج تو پاکستان کا ضروری نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی سیلیبریٹ کریں اب جائے سیب گیا پھر ہم آگے ہیں مزا رہا ہے جب کھو یہاں پہ جی بہت آرہا ہے اب ہم گھومی رہے تھے پاکستان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی میں پاکستان کے لیے مطلب پاکستان کچھ یہ کہ وہ اپنی پھر آگے جائے جس طرح ہم آگے زیادہ جا رہے ہیں اور کرونا پھر آیا ہے کافی مشکل حالات ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم دا سارا گھر میں رہے ہیں اور اس طرح زیادہ باہر نہ کریں لیکن پھر آج تو ہمیں ہاں آج تو ہمیں ہاں آج تو ہمیں آج تو ہمیں آج تو ہمیں ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام میسیز عمران کیا کرتی آپ اور آج یہاں پہ دن کیسا گزر ہے آپ کا بہت اچھا انجوائے کرنے آیاں فیملی کے ساتھ اور ویسے بھی آج تو پاکستان دے ہے تو ویسے بھی باہر نکلنا چاہیے تائیس مار چاہیے اس کو جو شک روش سے منانا چاہیے اس دن پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے اگز و ایمان میں رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے اور کرنونا سے بچار کے رکھے اور اللہ تعالیٰ کرنونا کو دور لے جائے اور سب کی حفاظت کرے ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شارک علی ہے کیا کرتے ہیں آپ میں ایک ماسکوں کا سٹوڈنٹ ہوں اچھا ہمارے یہ بتائیں کہ آج کا دن آپ کچھ سیلیبریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ میرے خیال سے خوشی سے زیادہ شکرانے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مملکت خداعاد میں رہنے کی جگہ دی جہاں ہم ازاد زندگی جی رہے ہیں بنسبت کے جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان کی نسبت ہم ایک ازاد زندگی جی رہے ہیں تو اللہ کو شکر آج کی دن زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل صحیح کا آپ نے تو آج کی دن کو کیسے بناتے ہیں آپ آج کی دن میں سب سے پہلے تو ان قائدین وہ تحریک کے جو جنہوں نے پاکستان کیلئے شب و روز محنت کی اقبال کا جو خواب اقبال ڈے اقبال ڈے کے علاوہ بھی ہم جاتے ہیں تو آج میں صبح وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ان کو سلامی پیش کی کہ آپ نے ایک بہت بڑا جو تھا مشن اس کو آپ نے کامیاب بنایا ان کے ساتھ ان کے دوست قائد عظم محمد علی جناہ اور جتنے بھی تحریک کے ساتھی تھے ان کے لیے پھر ایک ان کا مطلب سلامی پیش کی اور ان کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے تو اس طرح سے باقی آج گھوم رہے تھے تھوڑا سا مہنے کا چلیں آج لاس ڈے بھی ہے تو ہم گھوم پھر لیں میرے خیال میں آپ نے پاکستان ڈے کو سب سے بیسٹ طریقے سے منایا جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا اور بہت خوش ہوئی سنکے کہ آج بھی لوگ ایسے ہیں پاکستان ہی آج کا دن پاکستان کے نام ہی ہے ہم جو مرضی کر لیں ہمارا دن آج کا پاکستان کے نام ہمارا دل پاکستان کا ہی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ہماری قوم میں ایسی کیا بات ہے جو ہم ترقی نہیں کر پاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری قوم میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں ہم تقسیم ہو چکے ہیں شیعہ سنی دیوبندی میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں بات راجہ خواجہ باجبہ تادر میں اور ہم تقسیم ہو چکے ہیں پنجابی سندھی بلوچی میں تو ہمیں قوم ہی نہیں ہے جس دن ہمیں قوم بنیں گے انشاءاللہ بہت دن دور نہیں ہے کہ سوپر پاور بھی ہم ہوں گے اور جنڈا بھی ہمارا ہی ہر جگہ ہوگا اور جنڈا بھی ہمارا ہوگا انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوگئے انشاءاللہ ایسے یوگر جاتے سے تک کیا پیغام دیں گے پاکستان کو میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اقبال کو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اقبال یاد پر پی ایس ڈی بھی زیادہ سے زیادہ کریں اور اور ہو سکے تو کمیونکیشن سکلز جو ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ آپ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہ رہیں پاکستان زندہ بار بلکل پاکستان زندہ بار اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرا نام محمد جوید کیا کرتے ہیں آپ میں جوب کر رہا ہوں ایک فیکٹری میں آپ کیسے مناتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے جی اصل میں آج کا دن پاکستان کے لئے بڑا اہم دن ہے کیونکہ آج کے دن میں پاکستان کراتا تو پاکستان منظور ہوئی ہے اس لئے میں سب کو کہتا ہوں کہ آج کے دن میں اس ملک کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کی ترقی کے لئے اور کچھ اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جو باہر کے موالک میں لوگ ہمیں دیکھیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں ٹھیک ہو گیا تو آج کے دن آپ ہمارے پاکستان کی قوم کی بارے میں کیا ایسی بات کہنا چاہیں گے کہ یہ صرف ہماری قوم میں اور بہت پوزیٹیو امیج ہے ہماری قوم کا اس حوالے سے جی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قوم کو چاہیے کہ ایک تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت سی چیزیں نوڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو انوڈ کرنا چاہیے مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی رستے میں کچھ برا ہو رہا ہے اور اس میں ہم دیکھ کے کسی کو سمجھاتے کچھ نہیں اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس میں خود پارٹیسپیٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ یار یہ اس میں ہمارا ایمیج بڑا خراب ہو جائے گا اگر ہم اس طرح پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان کو سمجھا کے اور اس معاملات کو جو اچھے معاملات ہیں ان کی طرف لے کے آنا چاہیے ہمیں جو ہمارے جاننے والے ہیں یا کوئی بھی رستے میں کوئی بھی پروبلمز پیدا ہو رہی ہیں ان کو کلیر کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ہر انسان کو دوسرے انسان کے لئے بلکل ٹھیک ہوگی اور پاکستان کی مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہتر سے بہتر معاملہ فرمائے اور ہمیں بھی اس کی کوشش کرنے چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہر چیز ہوتی ہے انسان اگر خود کو ٹھیک کریں گے اور اس موالک میں تو ویسے بھی ہمارے پاکستان میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یار اس ملک کی ترقی کے لئے ہم میں کیا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ویسے بھی کرپشن ہے اور اس کے حل کے لئے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ اور ساتھ یہ جو بھی محکمہ ہیں ان میں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں بری ہیں جو بری ہیں اس کو پیچھے کرنا ہے ہم نے اور اچھی چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام میرب ہے میرب کیا کرتی ہو آپ اچھا آج کا دن کیسا گزر ہے آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزر ہے ہم میں اپنے فیمیے کے ساتھ آئی ہوں انجوائی کر رہی ہوں اور بہت مزا آ رہا ہوں بائیڈ آ کر ایسے بھی یہ بتاؤ کہ 23 ماہ آج کا دن ہم مناتے تو ہیں لیکن آج کا دن کیا ہوا تھا آج کا دن پاکستان کے بنیاد رکھی گئی تھے بلکل ٹھیک ہو گیا تو آپ کے خیال پر مزید پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گی میں بس ہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اور اچھا بنانے کے لئے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے گنگی نہیں پھیلانے چاہیے بس بلکل ٹھیک ہو گیا تینکیو سو مچ اسلام علیکم کیا نام آپ کا میں نام امیر ایجاز کیا کرتے ہیں آپ میں مارکٹنگ پاکستان اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کا دن کو ہم کیوں سلیبریٹ کرتے ہیں ہم اس کی سلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں تیمہارہ پاکستان کی اگرادت پیش ہوئی تھی اس مارچ کو پوینٹو پارکنی اس لیے ہم اس کو خشی سے ایسے بڑھ کرتے ہیں اور سا جشنے بہارہ بھی آپ کو پتا ہے الحمدللہ یہ دن بولنے والا نہیں ہیں پاکستان کی یاد ہے سب بچے بچے کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ بھی فیملیز کے ساتھ آئے پر انجوائے کر رہے ہیں ہاں پہ جی جی ہم فیملیز کے ساتھ آئے ہیں بچے بہارہ کنجوائے کرنے کے لیے کیونکہ بہت خصورت یہاں پہ لائٹس ہو رہے لگی ہوئی ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے موسم بھی اچھا ہے ساتھ ساتھ پاکستان ڈے آج سے کیوں نہ ہم سلیبریٹ کریں ایسے ہی کچھ آپ کو بتا ہے لوگ ڈنگ میں سے پارکنگ روز کی ہیں تب ہی تو یہاں راشت جاتا ہے اس لیے یہاں راشت جاتا ہے تو پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان ایک کہلیں امن کا ملک ہے امن کا ایسے شائر ہے یہ پاکستان الحمدللہ پورے وائلڈ میں ہمارا تو یہی مطلب ہے کہ پاکستان کا مطلب یہ ہی ہے کہ امن اسلامتی دوسرے کو ان کے انسپیکٹ دینا چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کوئی بھی حضر سے ہے اور یہ پاکستان کا مطلب یہ ہی ہے کہ انسان یہاں اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ ہماری قوم میں سے وہ کون سی چیز ہے جو نکل جائے تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں ہمیں ہماری قوم میں سے کیا اسی بات ہے ہم لوگوں میں بس ایک ہے کہ بہیچارہ بہت کم اس تیم میں لوگوں میں نا وہ نہیں ہے ایک دوسرے کو اپشین نہیں کرتے احساس نہیں ہے اس تیم جو بکتے ہیں وہ اپنے بہت مست ہے اگر ہم یہ جاتی ہو جائے ہم ایک ساتھ ہو جائے بلکل ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم کیا حال آپ کا نام کیا آپ فرزا فرزا کیا کرتی ہو آپ ففت کلاس میں پڑھ رہی ہوں آپ پیف کلاس میں ہو فرزا مجھے یہ بتاؤ آج یہاں پہ جو 23 مارچ کا دن ہے اس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے آج کے دن کیا ہوا تھا آج کے دن پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تھا اور پاکستان بنانے کا فیصلہ کہاں ہوا تھا پاکستان بنانے کا فیصلہ پاکستان بنانے کا فیصلہ منڈو پارک میں ہوا تھا تو آج کے دن کو آپ کیسے سیلیبریٹ کرتی ہو آج کے دن کو خاص سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تھا اور اگر ہم لوگ اس کو خاص سیلیبریٹ کریں گے تو اچھا لگے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن ہوتا یہ ویسے تو اب تو کرونا وائیس کی وجہ سے سکولز بند کردے گئے ہیں لیکن ویسے بھی آج کے دن اکثر چھٹی ہوتی ہے تو کیا وجہ آپ کو انہیں دیکھتا ہے کہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے سکولز میں بلکہ فنکشنز ہونا چاہیے فنکشنز ہونا چاہیے چھٹی نہیں ہونی چاہیے پھر مزان گاتا اس طرح بلکل ٹھیک ہو گیا جی نازرین یہاں پہ موجود لوگوں سے ہم نے بات کی اگر نہ ہوتا تو شاید پاکستان بھی نہ ہوتا اسی کے ساتھ ہم نے دیجے اجازت پاکستان زندابات